شاہ جی ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کیجئے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ لیکچر کوئی آپ سے رکھوانا ہو آپ بڑے پیسے مانگتے ہیں آپ کہتے ہیں پہلے مجھے پیسے دیں پھر اس کے بعد میں آؤں گا پیسے لیے بغیر آپ جاتے نہیں آپ کوئی میرا خیال ہے کوئی عربوں روپے کمارے ہیں کیوں وہ عربوں کہاں ہے نوخیصہ پوچھ رہے کیوں کمارے ہیں نہیں میرا عربوں کہاں ہے وہ مجھے بھی پہلے لگے کہ یہ جو گلے نوخیصہ گزارشی ہے کہ ایسا پیکٹیکل ہی کہیں بھی نہیں ہوا ہوتا یہ وہ واقعہ ہے جو لوگوں نے خودی کر دیا ہوا ہے میرے روز بشمار لیکچرز ہوتے ہیں میں ایک روپے چارج نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ میرا کام ہے اور یہ میرا شوک بھی ہے پیشن پروفیشن ایک ہو تو کمانے کی گرز ختم ہو جاتی ہے آپ کو کام تھکاتے ہیں لیکن شوک نہیں تھکاتا کیا محبت نہیں تھکاتی تو آپ تو اس سے کام کر کے الٹا انرجی لیتے ہیں ہاں اب کیونکہ میرا یہ پروفیشن بھی ہے کسی حد تک اس سے میرا برڈن بٹر چلتا ہے تو میں زندگی میں ماضی میں اگر یاد کروں تو بشمار اداروں کے پاس میں ایڈوائزری کنسلٹینسی ٹریننگ کوچنگ کا کام کرتا رہا ہوں اور یہ سارے بیزنس گروپ تھے باقی گولنفیس صاحب میں زندگی میں بشمار گورنمنٹ اداروں میں پڑھاتا رہا ہوں پولیس کی اداروں کو پڑھاتا رہا ہوں میں نے کبھی چارج نہیں کیا میں پیسے نہیں لیتا اس کی وجہ یہ ہے میرے لئے ازاز ہے کہ مجھے گیس پیکر بلاتا ہے مجھے موقع ملتا ہے باتشیت کرنے کا میں ازازی طور پہ جا کے پڑھا رہا ہوں شاہ جی نے یہ نہیں کہا کہ میں چارج نہیں کرتا وہاں کہے جو رفاہی دارے ہیں مجھ سے چارج جو عدمی دارے ہیں جو کارپورنمنٹ کے بے شمار دارے ہیں اپنے وہ کارپیٹ کے اداروں کے سر نام نہیں لے سکتا یہاں پر بزنس ہے یہاں پر بزنس ہے مجھے پیور بزنس ہے اچھا وہ بھی جب ہائر کرتے ہیں تو وہ پسٹل پوائنٹ پر کوئی ان سے پیسے نہیں لے سکتا بلکل سکتا کہ ہم گن رکھ کے کہیں کہ پیسے نہیں لے نہیں وہاں پر بزنس ہے بلکل مہینہ لے